ڈلی انسی آر میں کتے کے کاٹنے کی خبروں سے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کچھ دن پہلے غازی آباد میں ریبیز سے ایک بچے کی موت ہوئی تھی نویڈا سواست ویبھاگ کے مطابق پچھلے ایک مہینے کے اندر نویڈا میں نو ہزار ڈاغ بائٹ کے کیس درج ہوئے ہیں ایک رپورٹ تو یہ بتاتی ہے کہ اگست میں نویڈا سے الگ الگ جانوروں کے کاٹے جانے کے لگ بھگ نو ہزار چھے سو کتر ماملے سامنے آئے ہیں جن میں لگ بھگ نو ہزار کیسز صرف ڈاغ بائٹ کے ہیں ڈسٹرک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق روزانہ ڈیڑھ سو کے آس پاس لوگ نویڈا کے زلہ اسپطال میں انٹی ریبیز کا ٹی کا لگوانے پہنچ رہے ہیں حالانکہ نویڈا پرادی کرن نے شہر کے لیے نئی ڈاغ پولیسی بھی بنا لی تھی جس میں چہزار پانچ سو پالتو کتوں کا ریجسٹریشن ہوا اور لگ بھگ ساڑھے سات ہزار سٹریٹ ڈاغ کی نزبندی ہوئی ہے پرادی کرن کے مطابق نویڈا میں آوارا کتوں اور دوسرے جانوروں کے رہنے کھانے اور علاج پر ہر مہینے پندرہ لاکھ روپے تک کا خرچ آتا ہے لیکن ان سب کے باوجود ڈاغ بائٹ کے ماملوں میں کمی نہیں آ رہی ہے ایسے میں سماج کے طور پر ہم دو کام کر سکتے ہیں جو ڈاغ لور ہیں وہ اپنے کتوں کو جب باہر لے جائیں تو سابدھانی بڑھتے ہیں کہ ان کا کتہ کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے اور سٹریٹ ڈاغ سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بہت سابدھانی ان لوگوں کو برتنی ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور اچانک سے ایک ساتھ جھنڈ بنا کر کتے ان کے بچوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور کئی ماملوں میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کی جان تک چلی گئی ہے یہ سابدھانی برتنی ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ اس خبر سے جوڑ کر اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں سماج کے طور پر اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھا رہے ہیں ضرور بتائیے